پیوز پارٹی کا لانگ مارچ شہر اقدار کی جانب گامزن شہر شہر قائدین کے قطاب جیالے پرجوش بلاول بھٹو کہتے ہیں بس بہت ہو گیا اب کٹ پتلی کو گھر جانا ہوگا اس نام آباد پہنچ کر حکومت پر حملہ کریں گے جیالے ساتھ ہیں کوئی طاقت نہیں روک سکتی لانگ مارچ میں رہنماؤں کے حکومت پر لفظی بار رضا ربانی نے کہا علم وغاوت بلند ہو چکا ظلفکار علی بھٹو نے بھی مزارکائز سے تحریک شروع کی تھی مراد علی شاہ بولے یہ بار حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا کمہ زمان کائرہ نے کہا حکبرانوں کے جانے کا وقت قریب آگیا ہے ریلی کا جواب ریلی سے پی ٹی آئی کا سندھ حقوق مارس جیکب آباد پہنچ گیا شاہ محمود قریشی نے کہا بلاول تین سال کا حساب لیں ہم پندرہ سال کا حساب لیں گے علی زیدی بولے بلاول نے کبھی پانچ روپے نہیں کمائے اس کے پاس اتنے اصاح سے کہاں سے آئے تحریک ادم اعتماد آپوزیشن میں ڈیڈ لاک ہو گیا شیخ رشید کا دعویٰ کہا جب تحریک ناکام ہوگی عمران خان اور مضبوط ہوں گے یہ لوگ پرانی تنخواہ پر کام کرتے رہیں گے وزیر داخلہ نے جہانگی ترین اور پی ٹی آئی میں صلاح کی خواہش کا اظہار بھی کر دیا فواہ چہدری بولے جہانگی ترین حکومت کے ساتھ ہیں آپوزیشن نے صرف سیاسی دکان چمکائی ہوئی ہے بھارتی غرور خات میں ملانے کا دین آپریشن سویف رٹات کے تین سال مکمل وزیراعظم نے ٹویٹ کیا امن پسندی کو کمزوری نہ سمجھا جائے بھارت کو بتا دیا تھا جاریت کا جواب کیسے دیا جاتا ہے ڈی جی آئیس پیار نے کہا کہ آج کے دن پاکستانی افواز نے ناکام بھارتی مہم جوئی کا موٹ توڑ جواب دیا تھا یوکرینی وزیر خارجہ کا پاکستانی ہمونسپ سے رابطہ یوکرین کے وزیر خارجہ نے کہا پاکستان روس پر جنگ بندی کے لیے زور ڈالے شاہ محمود پوریشی نے پاکستانی طولبہ کی واپسی کا معاملہ اٹھایا ادھر پاکستان نے طولبہ کو نکالنے کے لیے خصوصی فضائی آپریشن کا اعلان کر دیا پہلی پرواز آج پولینڈ پہنچی گی روسی فوجیں یوکرین کے شہر خارکیف میں داخل ہو گئیں مضافاتی علاقے بوچہ میں شدید لڑائی حملوں میں دو سو دست زیاد یوکرینی شہری حلاق ساوہ سے زیاد زخمی ہو چکے یوکرین کا بیلاروس میں بات چیف کرنے سے انکار سرط پر مزاکرات کے لیے تیار یوکرینی صدر نے روس کے خلاف عالمی عدالت میں درخواست سما کر آ دی پی ایس ایل کا فائنل کا تاج کس کے سر سجے گا لاہور کلندرز اور ملتان سلطان سمت مقابل شاہین الیون کی بیٹنگ جاری میٹ سے پہلے شاندار اقتتامی تقریب ہوئی ٹرافی کو میدان میں لائے گیا اور آسٹریلی ویک ٹرکی ٹیم چوبیس سال بعد پاکستان پہنچ گئی غر ملکی کھلاڑنیوں کو فارنٹائن کر دیا گیا پہلے ٹیس چار مارٹ سے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا قومی کھلاڑیوں نے پریکٹس شروع کر دی